موسیقی آپ کو بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیئے بڑے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا نام عشاق رکھا عشاق کو شام کے ملک میں اور اسماعیل کو حجاج میں آباد کیا گیا حجاج کا ملک ان دنوں اتنا زیادہ آباد نہ تھا مگر شام اور یمن کے ملک بہت زیادہ آباد تھے شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو بیوپاری اور سودگر آتے جاتے وہ حجاج کے راستے سے ہی آتے جاتے تھے اسی لئے حجاج میں آنے والے سودگروں کا تانتہ لگا رہتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسی حجاج کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملکر خدا کی اس گھر کو بنا کر کھڑا کیا اس گھر کا نام کعبہ اور بیتولہ یعنی کی خدا کا گھر رکھا گیا خدا نے اپنے اس گھر کو بزرگی بکشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے اسماعیل کو اس ملک پر آباد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہی رہنے لگی اور اس مقام کا نام کعبہ رکھا گیا ناظرین ایسی ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین پھر ملتے ہیں کیسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ